السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامس سیریل رمز عشق کے پسوٹ 29 میں آپ دیکھیں گے روشنی اپنے اس بچے کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہے کیونکہ گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ رائیان کا بچہ ہے تو ایک توفان سا آ جائے گا روشنی جب رائیان سے بات کرتی ہیں تو رائیان کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا تم صبر کرو اور بس خاموشی سے ان ساری باتوں کو برداشت کرو اور اگر رانیہ کچھ کہے تو پھر اسے بھی ہمیں برداشت کرنا ہوگا تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ رانیہ کی امی کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں وہ اپنے ابباجان سے کہتی ہیں کہ عمر سے تو اس کی طلاق ہو گئی لیکن یہ بچہ یہ سچ ہیں یا جون مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن اب کی بار حشمت علیہ اپنی پوتی کے ساتھ نائنصافی ہونے نہیں دیں گے ان کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دیں گے اور وہ غصہ ہوتے ہیں اپنی بیٹی پر کہ اپنی زبان کو لگام دو یہ تم کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو میری پوتی کے لیے اور دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ رایان جب روشنی کے پاس ہوتا ہے تو یہاں پر رانیہ اور اس کی امی آتی ہیں رانیہ کی امی غصے میں ہوتی ہے کیونکہ وہ روشنی کے اس بچے کے لیے بہت زیادہ غصے میں ہیں آخر روشنی یہ بچہ کیوں کر چاہتی ہے وہ اسے ضائع بھی تو کر سکتی ہیں اور پھر وہ کہہ دیتی ہیں رایان کے سامنے کہ اس فساد کی جڑکو تو میں ختم کر کے ہی رہوں گی لیکن رایان کہتا ہے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی اور نہ ہی میں آپ کو ایسا کرنے دوں گا شور سنکر ابباجان رایان کے امی اور ابو سب ہی آ جاتے ہیں تو یہاں پر رایان غصہ ہو رہا ہے تو پوپی بھی کہہ دیتی ہیں آخر ایسا کیا رشتہ ہے تمہارے اس بچے کے ساتھ اور رایان غصہ ہو جاتا ہے اور غصہ میں سب کے سامنے کہہ دیتا ہے میں اس بچے کا باپ ہوں اور یہ بات سن کر جہاں حشمت علی دنگ رہ جاتے ہیں تو وہی پر روشنی بھی پریشان اور حیران رہ جاتی ہیں آخر کو رایان نے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی ہیں کہ بچہ اس کا ہے اور روشنی اس کی بیوی ہے اب سب کیا کرنے والے ہیں کیا رانیاں اتنی آسانی سے روشنی کو رایان کی بیوی تسلیم کر لے گی وہ خاموش ہو جائے گی یا پھر کوئی ایسا کہل کہلے گی جسے بچہ بھی ضائع ہو جائے گا اور روشنی بھی جان سے چلی جائے گی کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ